مکہ شریف سنا ہے ہمارے دادہ پیر ہے بس اتنے ہی ان کی قربانیاں ان کے مجاہدات ان کی ریاضتیں ان کی کسر نفسی ان کی توازو ان کا مخلوق کی طرف نگاہ نہ کرنا ان کا صرف اللہ کی طرف نگاہ جمانا یہ واقعات اتنے قیمتی ہیں کہ اگر ہم سنے تو کم از کم عمل تو بڑی دور کی بات ہے سننے سے ایمان تازہ ہو جاتا ہے زبردست اللہ کے ولیوں میں سے ایک زبردست ولی تھے ایسے تھوڑی کہ ہمارے بڑے بڑے عقابرین نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی ہے عالم نہیں تھے لیکن ہمارے بڑے بڑے عقابرین نے بڑے بڑے شیوق العجیس نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی تھی حضرت گنگوی رحمت اللہ لے ان کے مریض حضرت نانوی رحمت اللہ لے ان کے مریض حضرت ثانوی رحمت اللہ لے ان کے مریض ہزاروں 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 اور صاحب کشف و کرامات ایک واقعہ آگیا ذہن میں تمہیں بتا ہی دیتا ہوں بتا ہی دیتا ہوں دس بجے کوئی شخص صبح جمعہ ہے جمعہ پڑھنے کے لئے جاتے تھے تو کوئی آدمی ان کے ساتھ چلا جاتا تھا تو دس بجے سوہ دس بجے ساڑھے دس بجے بارہ بجے سوہ بارہ بجے جمعہ ہوتی تھی دس سوہ دس بجے ان کے پاس آگیا حضرت مسجد چلتے ہیں تیار ہیں تو کہا تیار ہو چلو راستے میں بات کرتے کرتے آ رہے تھے تو کوئی بات چل پڑی مدینہ تیبہ کی تو کہا چلو مدینہ تیبہ چل کر جمعہ نہ پڑھ لیں ایسے پوچھا کے مسجد حرام آ رہے خانہ کعبہ میں آ رہے تو بات مدینہ تیبہ کی چل گئی کسی بزرگ کی چل گئی انہوں نے کہا چلو ہم ان سے مل بھی آتے ہیں اور مدینہ تیبہ میں جمعہ پڑھ کے آتے ہیں انہوں نے کہا کیا نہیں جمعہ اے جمعہ اگلی جمعہ اس کے بعد والی جمعہ چونکہ وہ زمانہ گوڑوں کا تھا اوٹوں کا تھا گدوں کا تھا پیدل کا زمانہ تھا گاڑیاں ابھی ابھی بتعرف ہوئی تھی کہا کیلی جمعہ دی گل کر دے ہو انہوں نے کہا اے جمعہ دی اے جمعہ ایسے مدینہ تیبہ پڑھ کے نہ جائیے چلو مدینہ تیبہ پڑھ کے آ جاتے ہیں جمعہ انہوں نے کہا یہ جمعہ کہا ہاں اگر تم تیار ہو تو چلتے ہیں انہوں نے کہا حضرت مجھے کیا رہا ہے کہا میرا ہاتھ پکڑ لو ہاتھ پکڑا اور حضرت چل پڑے چھوٹی سی پہاڑی تھی کہا اس پہاڑی پر چل پڑو گے زیادہ تکلیف ہوگی انہوں نے کہا کوئی نیازت چلتا ہوں چلنے کے عادی ہیں تھوڑی پہاڑی پر چڑے ہیں اور پہاڑی سے جب اترنے کا وقت آیا تو دیکھا سامنے گمبہ دے خدرہ ہے اور جمعہ کی اذان ہو رہی مدینہ تیبہ پہنچ گئے ایک چھوٹی سی وادی کروز کی کوئی ایسا شارٹ کٹ نہیں تھا کوئی ایسا شارٹ کٹ نہیں کہ مدینہ منورہ سے شارٹ کٹ مارو اور پانچ منٹ میں اور آدھا گھنٹے میں آپ مدینہ تیبہ پہنچ جائیں مکہ مکرمہ سے ایسی کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے بس کرامت تھی ان کی مدینہ تیبہ پہنچے نماز پڑی ملے جن سے ملنا تھا سارے دوستوں احباب سے ملے اثر کی نماز پڑی اور اس کے بعد مغرب کا وقت آیا تو کہا چلو ہم مغرب تو اپنے گھر چل کے پڑھتے ہیں رکھے تھے مسجد میں پڑھتے ہیں انہوں نے کہا نہیں اپنے کار انہوں نے کہا اپنا کار کیڑا انہوں نے کہا مکہ مکرمہ انہوں نے کہا چلو حضرت نے ان کو تو دیکھ لیا تھا کرامت حضرت نے پھر ان کا ہاتھ پکڑا ایک پہاڑی پر چڑے اور جب نیچے پہاڑی ٹلنے کا وقت آیا تو مکہ مکرمہ سامنے نظر آرہا تھا اور مغرب کی اذان ہو رہی تھی اور جن کو لے گئے وہ کہتے ہیں میں ساری پاڑیاں پھر لی اس کے بعد کہ مجھے مدینہ طیبہ نظر آ جائے اور میں بھی مدینہ طیبہ کہتے ہیں آس پاس کی نہیں دور دور کی پاڑیاں میں نے دیکھ لی نہ مدینہ شریف نظر آیا نہ مسجد نہ بو شریف نظر آیا یہ کرامت تھی ان کی اور بہت ایک کرامت تھوڑی بڑی بڑی کرامت ہے ان کی حالی صاحب رحمت اللہ علیہ کا واقعہ سنیں گھر زیادہ دور نہیں تھا ایک دفعہ کسی نے دیکھا کہ حالی صاحب رحمت اللہ علیہ مسجد جا رہے ہیں حرم شریف جا رہے ہیں تو بہت ٹھے ٹھے کے چھوٹے 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 قدم رکھ کے جا رہے ہیں اور دوسرے لوگ جلی جلی جا رہے ہیں جلی جلی جا رہے ہیں جلی جلی جا رہے ہیں اور حالی صاحب اتمنان کے صاحب چھوٹے چھوٹے قریب قریب قدم رکھ کے جا رہے ہیں انہوں نے کہا حضرت تو اسی ٹھیک ہو پنجابیج نہیں پوچھا اردو میں پوچھا ہوگا تو میں تو گل آ جان دیئے پھر میں پنجابیج کر لینا انہوں نے کہا حضرت ٹھیک ہیں کہا کیوں کہا اتنا آستہ آستہ چل رہے ہیں آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے کہا بلکل ٹھیک ہے کہا پھر چھوٹے چھوٹے قدم اور آستہ آستہ چلنے کا مطلب کیا ہے فرمایا مسجد قریب ہے اور میں چھوٹے چھوٹے قدم اس لئے لیتا ہوں کہ ہر قدم پر اللہ گناہ معاف کرتے ہیں اور ہر قدم پر اللہ نیکی رکھتے ہیں اگر میں دوسروں کی طرح لمبے لمبے پاؤں بھرنے شروع کیے میرے نام آیا عمال میں تو تھوڑی نیکیاں ہوں گی میرے نام آیا عمال سے گناہ تھوڑے مٹھیں گے میں چھوٹے چھوٹے قدم اس لئے رکھتا ہوں کہ قدم بڑھ جائیں گے اللہ نیکیاں بڑھا دے گا اللہ گناہ معاف کر دے گا تو کہاں مسجد کی طرف جو قدم اٹھتے ہیں نا یہ قدم اٹھنا بھی اللہ کو بڑا پسند ہے بڑا پسند ہے بہت پسند ہے